اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہے تو آمیرہ کے لام کا عقیدہ ہے کی نہیں ہے؟ یقین ہے کی نہیں ہے؟ حضور سے زیادہ کس کا جمال ہے؟ پھر آپ سے میں یہی کہتا ہوں جب آپ کا سب یہ ماننا ہے سب آپ کا اقام یہی کہتا ہے حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں تو پھر ان کے قدموں کو چھوڑ کر گئی اور کیوں جائے؟ ایرے غیرے نتو کھیرے کے پیچھے بھاگتے روگت حالات یہی ہوں گے ان کے جو ہم غلامتے خلق کے پیشوارے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں آج جانتے ہو عالی حضرت امام احمد رضا صاحب فاضل بھریل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پوری دنیا میں اتنا بڑا کیسے ہے؟ وہ عالی حضرت صرف فقط ایک مولوی کا نام نہیں ہے سنو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آتا کی علم کا بادشاہ علم و فنون کا معاہر کامل ہے اور تقوی و طہارت میں بھی امام ہے اور خاندان سے بھی کم نہیں ہے بڑے خاندان کا اور مال میں بھی کم نہیں ہے کئی زمینوں اور جائدادوں کا مالک ہے اولاد بھی اللہ نے ایسی دی کے ایک مفتی آزم دو دوسرا حجت الاسلام فقر کرنے کے بہت ذریعے تھے بریلی کا بڑا سمیندار ہوں میں فتاوہ رضیہ دکھنے والا ہوں میں مفتی آزم حجت الاسلام کا باپ ہوں میں نقی علی اور رضا علی کا پیٹا اور فوتا ہوں میں ان ساری باتوں پر امام احمد رضا کو فخر کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھو گے جب اپنا انٹرولیکشن جلالہ ہوا یوں کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے اور ان کتنوں کو بتایا تھا علی حضرت جو آج دھرم پر گلتن کرتے اپنا نام بدل کر کے دین بدل کر کے دوسروں کی دھوتیاں اور جوتیاں اٹھانے کے لئے نکلے تھے انا حضرت نے سو سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در وبر یوں ہی خار پھرتے ہیں در وبر یوں کہا ہوں저 brains میٹے تو کتنی کیا اور جس میں مانگتے کیا چاہیاں ہے مانگتے کیا جیاں جو لائے سالنے کیا در کتنی کیا چھوڑنا میں آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی عیسیٰ کے حالات نہیں بلکہ پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے حالات بھی جیسے آپ کو اس بات کا میں نے حقین دلا دیا پروانے ہو پہ نہیں ہو حضور کے پروانے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی غلامی کا پٹہ کوئی ڈالنے نہ پا ہے تمہارے گردن اتنی بات یاد رکھنا آوارہ بھن کر کے مت گھمنا کہ کوئی بھی اپنا پٹہ ڈال کر کے تمہیں لے جائے اس لیے کہ جو آوارہ ہوتا ہے اس کو منسپ والٹی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاں اور جو پٹے والا ہوتا ہے اس کو آلہ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سڑھ ہے نہیں مارے جاتے ہیں ہچ رفتک میرے گلے میں رہے پٹہ تے رہے ہاں پٹہ رہنا چاہیے لیکن ایسے ویسے گا نہیں دوپر میں نیلا شام میں لال پھر دوزرے دن ہارا نہیں ایک پٹہ پڑا ہے کسی کی جائے بھی جائے کیوں پکا رہے ہیں کیا عرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ اس بات پر جمعے رہو گٹے رہو اور وقت اچھا آنے والا ہے میرے عزیزوں تو کیوں کہ ہم بھوشمانی تو کرتے نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کو یہ سننے کا تو ہر جو کا شوق ہے اللہ ہم صاحب کو بھی شوق ہے ہم بھوشمانی تو ہم کرتے نہیں ہیں ہاں اور نائے ہم وہ چھوٹے تججال کی طرح چکٹیاں نکھان کے دکھاتے ہیں چکٹیاں نکھانے والے نہیں مائن پروگرامنگ مائن ریڈنگ کر کر کے سامنے والے کی سب چیزیں بتائیں ارے میاں ان سے کہو پہلے یہ بتا دو پاکستان انڈیا سے کیا کرنے والا ہے چینہ کیا کرنے والا ہے یہاں ایک آدمی کی چٹی بتا رہا ہو پورا مول کے جب خطرے میں ہو تمہاری چٹی کیوں نہیں کرتے ہیں اور سارے ہاؤسپٹل بند کر آؤ چٹیوں سے چلے گے سارے سب چٹیوں سے چلے گے میں آپ سے کہتا ہم چٹیوں والے نہیں تمہاری چٹی جھوٹی ہو سکتی ہے مدینہ کے تاجدار کا قول غلط نہیں ہو سکتا میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا زمین تل سکتی ہے آسمان تل سکتا ہے مصطفی کا قول اور فرمان کبھی نہیں تل سکتا سنو میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ ان اللہ کی آواز نہ آگی اگر سے کفیروں تو بات بری لگتی ہو میرے آقا نے فرمایا ہر گھر سے ہر فرد کی آواز آئے گی لا الہ ان اللہ آئے گی وہ امام مہدی کا دور ہوگا آئے گا وقت اسی کو شائر نے جو کہا تھا کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شو آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا موسیقا